ایسی سرکار چلا رہے ہیں بجلی دینے میں ہندو اور مسلمان کا چہرت دیکھا جا رہا ہے چناف کے بعد ای بی پی نیوز نے بہرائیچ کے کچھ ایسے گاؤں کی پڑتال کی جہاں آزادی کے بعد آج تک کبھی بجلی نہیں پہنچی پچھلے پانچ سال میں بھی بجلی اس لیے نہیں آئی کیونکہ ان کا مسلم ودھائک ہندو باہل گاؤں کو بجلی دینے کو راضی نہیں تھا پیش ہے شترا کی یہ رپورٹ اگر رمجان میں بجلی ملتی ہے تو دیوالی میں بھی بجلی ملنی چاہیے اگر ہولی پہ بجلی ملتی ہے تو عید پر بھی بجلی ملنی چاہیے یوپی چناؤں کے دوران پی ایم موڈی کے اس بھاشن نے یوپی اور دیش میں کھل بلی مچا دی تھی پہلی بار ایسا عروب لگا تھا کہ ہندو یا مسلم کے نام پر یوپی میں بجلی کی سپلائی ہو رہی ہے پی ایم موڈی نے اخلی شیادو کی سرکار پر جب دھرم کے آدھار پر بھید بھاو کا آرپ لگایا تھا تب انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر یوپی میں بی جے پی کی سرکار آئی تو چہرہ یا دھرم دیکھ کر سرکار کام نہیں کرے گی اخلی شیادو اور ان کی سٹار پچارک پتنی ڈیمپل یادو نے کبھی نہیں مانا کہ ان کی سرکار نے بجلی دینے میں کوئی بھید بھاو کیا چناؤں میں ایک لمبا دور چلا تھا بجلی میں بھید بھاو کے آرپوں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں بجلی نہیں آ رہی ہے تو کوئی بھی اپنے آشرم کے بھگل والا تار پکڑ لینا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بجلی آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے یوپی کے نتیجوں نے ثابت کیا کہ بھید بھاو پر اخلی شیادو کی صفائی کو جنتا نے نکار دیا اور بھید بھاو کے مودی کے آرپوں کو صحیح مانا چناؤں ختم ہونے کے ایک مہینے کے بعد ای بی پی نیوز اس سچ کی پڑتال کے لیے نکلا کہ بجلی پر بھید بھاو کے آرپ صرف چناؤں میں ہارجیت تک سمیت تھے یا سچمچ بجلی کے کھمبوں کا چرطر ہندو یا مسلم ہے ای بی بی نیوز سمباد داتا چترہ ترپاٹھی لکھنو سے 170 کلومیٹر دور بہرائیچ زلے کے گاؤں کی اور روانہ ہوئی رات کے اندھیرے میں پانچ گاؤں کا راستہ ناپا یہ جاننے کے لیے کہ کیا سچمچ بجلی دینے میں کوئی بھید بھاو ہوا بہرائیچ کے جن گاؤں میں چترہ گئیں وہ اکھلیش سرکار میں بجلی منتری یاسر شاہ کے چناؤں شتر میں آتے ہیں یاسر شاہ بجلی منتری تھے تو یقیناً گاؤں کا یہ حق تو بندہ تھا کہ ان کے گاؤں میں بجلی پہنچے لیکن یہ سچ نہیں تھا سس تھا بھید بھاو کا موسیم کے علاوہ ایک ہندو کا بچہ کوئی لیور نہیں لگا رکھا ہے رمجان میں بجلی ہو تو دیوالی میں بھی بجلی ہو جب موڈی نے یہ کہہ دیا تو یوگی چناؤں میں اسے دہراتے رہے یوپی میں دھما کے دار چیت کے بعد یوگی آدھت تیناتھ نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا منتر دیا ہے یوگی کو سن کر یوگی کے بارے میں سن کر بہرائیچ کے گاؤں نے بہت چھوٹی سی اچھا کے لیے بہت بڑی امیدیں یوگی سے لگائی ہوئی ہیں کیا واقعی اتر پدیش میں ایسے گاؤں ہیں جہاں بجلی اس لیے نہیں پہنچائی گئی کیونکہ وہاں کسی خاص دھرم کی لوگ رہتے ہیں ای بی پی نیو سنبھا تھا چترہ ترپاٹھی اتر پدیش کے بہرائش کے بلبھدر پر بنکٹی گاؤں پہنچی سچائی کو جاننے کے لیے اکیسویں صدی کے یوپی کی یہ تصویر ہے آزادی کے ساتھ دشکباد کا یہ منظر ہے یہ حقیقت اس صوبے کی ہے جس نے دیش کو ایک دو نہیں ساتھ پردھان منتری دیئے بہرائش کا یہ بلبھدر پر بنکٹی گاؤں ہے یہ وہ گاؤں ہے جہاں کی لوگوں نے آج تک بجلی کی روشنی نہیں دیکھی کہا تو تیہ تھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے کہا چراغ میسر نہیں شہر کے لیے دشند کمار کی یہ پنگتیاں اندھیری کے شور کو اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہیں اور آج اے بی پی نیوز انہی پنگتیوں کے ساتھ کرنے جا رہا ہے بڑی پرطال ان گاؤں کی جہاں پر آج تک روشنی نے اجالے نے بجلی نے دستک نہیں دی ہے بین بجلی زندگی کیا ہوتی ہے یہ ان محلاؤں سے بہتر کوئی اور کیا بتا سکتا ہے لکھناؤں سے ایک سو ستر کلومیٹر دور بلبھدرپور بنکٹی گاؤں میں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں کی زندگی اپلے سے شروع ہو کر اپلے پر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ روشنی کا یہی ایک زریعہ ہے آپ کی وہاں بجلی نہیں ہے جہاں پر بجلی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گاؤں میں بھی آئے گی تو اچھا لگے گا کام کاج آسانی ہو جائے گی جی نہیں ہے کچھ بجلی بتی کچھ نہیں ہے جی کتنی مشکل ہوتی ہے کیا دکھت ہوتی ہے جی بہت دکھت ہوتی ہے گرمی لگت ہے گرمی لگت ہے اور بہت دکھت ہے اور روز رات میں اپلے سے اور لکڑی سے ہی آپ لوگ اس طرح سے کھانا بناتی ہیں جی مائکہ جہاں ہے جہاں زندگی روشن نہ ہو وہاں منورجن کے لیے آخر بچتا ہی کیا ہے یوں ہی آپس میں بات کرتے ہوئے کئی زندگیاں یہاں کٹ گئی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہندوستان کا بھوشے ہیں یہ نونیحال کتابوں کے اندر اپنے بھوشے کو تلاشنے اور تراشنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس دیش کا دربھاگی دیکھیں اس دھبری کی روشنی کے بیچ یہ بچے پڑھنے کو مجبور ہیں یہاں پر چاند اپنی روشنی کو بکھیر ضرور رہا ہے لیکن یہ روشنی ناکافی ہے جو ان بچوں کو پڑھائی میں مدد کر پائے سرکاروں سے امیدیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن سوال پھر وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کیا منشاہ اس بات کی ہے کہ اس گاؤں میں اجالہ آئے آپ کو بتا دیں کہ یہ پورو ارجا منتری رہے یاسر ساہ کا ودھان سواک شیطر ہے جس کے اندر یہ گاؤں آتا ہے لیکن پورو ارجا منتری نے اس گاؤں میں کیا کیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں کی تصویریں خود بول رہی ہیں اور سسائن پوروہ پہنچ کر حیرانی ہوئی کہ گاؤں کی محلاؤں نے موڈی اور یوگی کو جاننے اور پہچاننے سے منع کر دیا موڈی یوگی کبھی اس گاؤں آئے نہیں اور ٹی وی پر انہوں نے کبھی نہیں دیکھا وہ اس لیے کیونکہ کبھی ٹیلیویشن کے بارے میں سنایا دیکھا نہیں اور ٹیلیویشن اس لیے نہیں کیونکہ گاؤں میں کبھی بجلی آئے ہی نہیں سسائن پوروہ گاؤں کی محلائیں آج بھی کھٹیا پر نہیں بیٹھتی اگر اس پر مرد بیٹھے ہوئے ہو سسائن پوروہ بھی بہرائچ کا ہی گاؤں ہے جو اخیلیش سرکار میں بجلی منتری رہے یاسر شاہ کا چنانک شتر ہے اس گاؤں کی بھی یہی کہانی ہے کہ دھرم کے نام پر بجلی دینے میں بھیت بھا ہوا سسائن پوروہ گاؤں میں ایک ایسے سچ سے سامنا ہوا جسے جاننا کیندر کی موڈی اور یوپی کی یوگی سرکار کے لیے ضروری ہے اس گاؤں میں موڈی سرکار تو پہنچی لیکن بجلی آج تک نہیں پہنچی محلائوں کو گیس کنیکشن دینے کی پردھان منتری موڈی کی اجولہ یوجنا کا فائدہ گاؤں کی محلائوں کو ملا جس نے چولے چوکے کا انداز بدل دیا کہ ہو کے پاس اجولہ گیس سے گیس آئل با کہ ہو کے پاس گیس ملال با اجولہ گیس پر یوجنا سے گیس ملال با ہاں گیس ملال با اچھا آپ لوگوں کئی لوگ آپ کو نہیں ملا ہے آپ کو ملا ہے تو گیس آیا تو خوشی ہوئی اچھا لگا لگا کہتے ہیں اس میں یہ فوٹو بھی چپ کی تھی پہچانی نہیں ہے یہ فوٹو کس کی ہے فوٹو لاغ لیکی پہچانی نہیں ہے آپ سوچیں گے کہ جب اجولہ یوجنا کے گیس سیلنڈر گاؤں میں پہنچ گئے تو پورا گاؤں موڈی موڈی کرتا ہوگا لیکن یہ سوچ سچ نہیں ہے گاؤں کے لئے آج بھی موڈی اور یوگی دو انجان نام ہیں اممہ پہچانے لو ان کے کیا ہون فوٹو دیکھے تھے ہم جان نہیں نام نہیں جانت ہو اچھا یہ موڈی جی ہون ان کے پورا نام نریندر موڈی ہے اور یہ ہمار جون دیش با ہندوستان اوکے پردھان منتری ہون ان کے پہچانت ہو اکے ہون اکے ہون کیوں بتائی اکے ہون کہا نام ان کر نہ ہی تو بتاوا اکے ہون ہم تو بتائی بھی اکے ہون آپ لوگ بتائیں کبوں نہیں دیکھلے باتو آج تک کبوں نہیں دیکھلے باتو آج تک جونے پردیش میں ہم لوگ رہے لیں اتر پردیش میں ای اوکر مکھے منتری ہون مطلب ای جون کام کری ہن اگر ای چہیئن تا آپ لوگوں کے گاؤں میں بجلی آ جائی گاؤں میں کبھی بجلی نہیں آئی اس لئے گاؤں کی چوہدی تک سیمیت رہنے والی مہیلاؤں کو کبھی ٹیلیویزن دیکھنے کا موقع نہیں ملا جتنے انجان موڈی اور یوگی سے اتنے ہی انجان ٹی وی کی دنیا سے آپ مہیلاؤں میں سے کھول کسی کو نہیں پتا کون ہے موڈی جی نہ ہی ٹی وی دیکھے ٹی وی دیکھے کہیں ٹی وی دیکھ لے باٹو آج تک آہ ارے کبھو تو دیکھ لے ہو بھو ٹی وی کہیں جا کر آہ آپ کبھو ٹی وی کموں کبھو نہ دیکھ لے باٹو کہ ٹی وی کئی سن دیکھے لہ اس اجالے کی تلاش ان لوگوں کو ہے ہر بار یہ ووٹ ڈالنے کے لئے ضرور جاتے ہیں لیکن ان کے جیون میں اجالہ لانے کی کوشش کسی نے بھی نہیں کی پردھان منتری نریندر موڈی اور مکشے منتری یوگی آدیتنات سے امیدیں بہت ہیں اب دیکھنا مہتوپورن ہوگا کہ اس گاؤں میں اجالے کی دستہ کب ہوتی ہے اتر پدیش کے بہرائید زلے میں پیری مہاپوروہ گاؤں اور بھوگا جوت گاؤں پڑھتے ہیں ان گاؤں میں جانے کی بات پتا چلا کہ آخر بجلی نہیں ہونے کا درد کیا ہوتا ہے روشنگ کی تلاش میں ہم لگاتار آگے بڑھے جارہے تھے ہم اس عاروب کی پرتال کے لئے آگے بڑھے تھے کہ کیا واقعی بجلی دینے میں دھرم کے آدھار پر بھی دھوکیا جاتا ہے راستے میں ہمیں صرف اندھیرہ دکھ رہا تھا ہم جس راہ سے گزر رہے تھے وہاں سے مشکل سے 60 کلومیٹر دور گونڈا پڑتا ہے جہاں کے مشہور شائر ہوئے ادم گونڈوی گونڈوی نے شاید انہیں گاؤں کو دیکھ کر کبھی کہا تھا جو اُلچ کر رہ گئی ہے فائلوں کی جال میں گاؤں تک وہ روشنی آئے گی کتنی سال میں اب ہم پہنچ چکے تھے پیری مہپوروہ گاؤں یہاں گمٹی پر مومبتی جلا کر سامان بیچتے مل گئے ایک بزرگ جن کے زندگی بنا بجلی کی ہی گزر گئی پیری مہپوروہ گاؤں میں اندر ہم جا رہے تھے لیکن تب ہی بلکل راستے میں ہی ہمیں ایک دکان مل گئی ایک گمٹی یہ چھوٹی سی جہاں پر یہ ریڈیو بج رہا ہے اور منگل جی اس گمٹی کے مالک ہیں جو کینڈل کے بیچ میں رہ کر اپنی زندگی بیتانے کو مجبور ہیں اور اسی کینڈل کے بیچ روشنی کا یہ انتظام کر رہے ہیں کتنی دکھت ہوتی ہے دادا جب لائٹیں ہوگی ہیں بہت دکھت ہوتا ہے لائٹ بگر بہت پریسان ہے ہمارے دونوں پوروہ پیری مہپوروہ سا آج تک کبھی لائٹ نہیں آئی کبھی بجلی نہیں آئی کبھی نہیں آئی یہاں پر روز ہمیشہ یہ کینڈل ہے یہ مومبتی جلا تھی نہیں مومبتی یہاں سے آدمی جو منتری ایسر سار رہے تب یہاں سے لوگ گئے آدمی تو بتی ہوئی نائی دین ہی نہیں دیا پورو ارجامنٹری یاسر شاہ سماجوادی پارٹی کے جو بھی بدھائک بھی ہیں انہوں نے بتی نہیں دی آپ لوگوں نے گھیر کے نہیں کہا کہ نیتا جی بتی دی بھر کے ٹرالی آدمی گئے تو کہن کہ وہ بتی وہاں پیری مہپوروہ نہ جائی بتی پیری مہپوروہ گاؤں میں جب ہم آگے بڑھے تو ہمیں ملے ایک بزرگ مسلم جو ہمیں دیکھ کر اپنا درد بیان کرنے لگے رات کے ابھی ساڑھے آٹھ ہی بجے ہیں پیری مہپوروہ گاؤں میں ہم گھوم رہے ہیں لیکن ہر دروازے پر سنناٹا ہے کیونکہ گھر کے اندر لوگ سو رہے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے یہاں پر منورنجن کا کوئی سادھن نہیں کہ تھکھار کر آدمی اگر گھر پر آئے تو منورنجن کر سکے ٹی وی کھول کر دیکھ سکے یا دوسرے کو انتظام کر سکے آپ کی گاؤں میں بجلی نہیں ہے تکلیف ہوتی ہے اس بات کو لے کر بجلی نہیں ہے دکھ ہوتا ہے کہ آزاد ہوئے ہندوستان کو اتنے سال بیٹھ گئے لیکن آپ کی گاؤں میں بجلی نہیں ہے آپ دیکھیں ہیں موڈی جی یوگی جی کو پہچانیں گی جب ووٹ ڈالنے آپ گئی تھیں تو کس کا فوٹو دیکھ کے ووٹ ڈالی اممہ ووٹ ڈالنے گئی تھیں تو کسی کو تو ڈالی ہوں گی وہاں پر ڈال دی تھی دکھت نہیں ہوئی وہاں دکھت تو نہیں ہے سنی تھا بہنی یہ ہے کہ موڈی جی کو یوگی جی کو نہیں پیچانتی ہیں دیکھیں آپ امید ہے اس خبر کو پردھان منتری نریندر موڈی اور مکہ منتری یوگی آدھتنات بھی دیکھ رہے ہوں گے یا پھر دیکھیں گے اس خبر کو سننے کے بعد آپ کی خود کی بھی پہچان نہیں ہے اس گاؤں میں اگر پردھان منتری یا پھر مکہ منتری اس گاؤں میں آتے ہیں تو آپ کو لوگ پہچان نہیں پائیں گے کہ آپ اس دیش کے سروے سروہ ہیں اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کم سے کم ان گاؤں میں آپ بجلی دیجئے ان گاؤں میں آپ روشنی دیجئے ان گاؤں میں آپ اجالہ کریے جہاں کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ نریندر موڈی کون ہے یوگی آدھتنات کون ہے ہم آپ پہنچے تھے بھوگا جو اس سرکاری اسکول کے باہر کھلے آسمان کے نیچے بڑی سنکھیا میں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا کہنا تھا کہ ہندو ہونے کے وجہ سے یہاں روشنی نہیں آئی اجالے کے تلاش میں اب ہم تیسرے گاؤں میں آ پہنچے ہیں اور یہ گاؤں ہیں بھوگا جو یہاں آنے پر ایک الگ ہی تصویر سامنی آئی یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ دراصل جو پورو ارجامنٹری یہاں کے رہے ہیں یاسر ساہ انہوں نے ہندو اور مسلم کے نام پر بھید بھاو کیا ہے ان لوگوں سے سیدھے یہ سوال پوچھتے ہیں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کے پورو ارجامنٹری نے یہاں پر بھید بھاو کیا آپ اس کو تو سر وہ بھی جان سکتے ہیں کیا کیا ہمارے یہاں جہاں سے ہندو دھرم ہے تاہاں کوئی بطی بیوستہ نہیں کوئی راستہ کا بیوستہ نہیں جگہ جگہ ہم نے مانگی تھی اجالے کی فقط ایک کرن سرکاروں سے یہ کس نے کہا آگ لگا دی جائے تاریخ پر تاریخ اور تاریخ کے ساتھ بدلتی سرکاریں لیکن کچھ نہیں بدلا تو ان گاؤں کا بھوشش یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے